بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاپ ہوں گے میں آج آپ کی خدمت میں بڑی ہی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے اور میں نے بڑی ہی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو کو بغیر سکوٹ کیے مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ مکمل انفرمیشن آپ کو مل سکے تو ایک دو بھائیوں نے مجھے اس پھون کے بارے میں کومنٹ میں پوچھا تھا کہ ہواوے شاوٹ ایکس 2020 میں ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو کئی بھائیوں نے مجھے پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دی جائے تو آج میں آپ کو اپلی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہواوے شاوٹ ایکس آپ کو 2020 میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہس میرے وائدے کے گزارش ہے کہ میرے چینل اپل ٹیک ٹھور پائی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مکمل انفرمیشن والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس فون کے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کے سائز کے بارے میں بات کرتے ہیں سائز ہے اس کا 5.2 انچ کی اس کی LCD ہے اور لائٹ ویٹ ہے فون سائیڈ پہ فنگر انہوں نے دیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ فنگر سائیڈ پہ انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ لائٹ ویٹ فون ہے بڑا ہی اچھا ہے شیپ بڑی پیاری ہے اس کی اور سب سے اچھی بات جو ہے اس کا فون کا لائٹ ویٹ ہونا اس کے بارے میں اگر ہم اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس کی 3 جی بی ریم میں ہے اور 32 جی بی میموری ہے اور اس کے علاوہ یہ 2 جی بی ریم اور 16 جی بی میموری میں بھی امیلیبل ہوتا ہے مارپیٹ میں تو کیمرہ جو ہے اس کا پاپ اپ کیمرہ ہے جو لوگ بڑا ہی پسند کرتے ہیں اوپر کو کھلتا ہے کیمرہ اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد بیک کیمرہ بھی وہی ہے اور فرنٹ کیمرہ بھی وہی ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے اور فیچرز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا ویٹ ہے تقریبا وان سکسٹی گرام اور اپریٹنگ سسٹم ہے اس میں فائی پوائنٹ وان ویرین چل رہا ہے اس میں اس کے بعد کلرز کی بات کر لیں تو اس میں کلرز اب ملتے ہیں ہمیں وائٹ گولڈن اور بلیک اور 3G 2G اور 4G بینڈ ہے LTE بینڈ ہے اس کے بعد سی پی ایو کی بات کریں تو سی پی ایو اس کا ہے 1.2 گیگا ہٹس اوکٹا کور اوکٹا کور جو ہے ہواوے میں بڑا ہی اچھا سی پی ایو ہے اور یہ بہت کم فونز میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہم جی پی ایو کی ایڈرینو 405 کا جی پی ایو لگا ہوا ہے اس میں اور سائز ہے اس کا 5.2 انچز اس کے بعد ریزولیشن کی بات کریں تو ریزولیشن ہے اس کی 1080 پکسل ملٹیپلائے 90 20 پکسل اور پکسل کی بات کریں پکسل ڈنسٹی کی یعنی کہ پی پی ای کی بات کریں تو پی پی ای اس کیا ہے تقریبا 424 پی پی ای پکسل ہے اس کے بعد جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی انٹرنیٹ سٹوریج جو ہے 32 جی بی ہے اور 3 جی بی ریم ہے اور یہ 2 جی بی ریم اور 16 جی بی میموری میں بھی ملی جاتا ہے اور اس کے بعد میموری کارڈ بھی غیرہ ایش ڈی کارڈ جو ہے وہ بھی اس میں یوز ہو جاتا ہے ڈبل سیم ہے اور اس کے بعد 30 میگا پکسل اس کا فرنٹ کیمرہ ہے اور بے کیمرہ بھی 30 میگا پکسل ہی ہے کیونکہ ایک ہی کیمرہ ہے جو کہ پیچھے بھی اور فرنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یو ایس بی کی یو ایس بی سپورٹڈ بھی ہے یو ایس بی بھی ہم اس فون کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں 2.0 کی یو ایس بی جو ہے ہم مائیکرو یو ایس بی اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹارچ بھی اس میں آئے تو پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس ہے تقریباً 30,000 پاکستانی روپیس جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پرائس ہے اس کی 30,000 اور ڈالرز کی بات کریں تو 194 ڈالرز امریکن ڈالرز جو ہیں یو ایس ڈالرز ہے تو اگر سیکنڈ ہیم فون کی بات کریں تو یہ تقریباً مل جائے گا آپ کیوں 17,000-18,000 پے کا مارکٹ میں مل جائے گا تو میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹ کمنٹس میں کہا تھا کہ یہ ہمیں ہواوے شاورٹ ایکس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی جائے کہ یہ ہمیں 2020 میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو میں نے ان لوگوں کی ان بھائیوں کی ان دوستوں کی فرماج پہ یہ ویڈیو بنائی ہے مید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو گیا اور اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ